ابھی خبر آپ کو دیں خیبر پختون خاص سے جہاں پہ چار ماہ کے لیے بجٹ ریلیس کی پالیسی جاری کر دی گئی ہے سیکٹر پروگرام کے تحت جاری سکیموں کے لیے دس فیصد فنڈ جاری ہوں گے سکاری ملازمین کی ترقاہوں کے لیے سو فیصد فنڈ جاری کیے جانگے تفصیلہ جان لیتے ہیں پشاور سے آمر زمین ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر بتائے گا جب بلکل دیکھیں گزشتہ چند روز پہلے نگران حکومت کے جانب سے اگلے چار ماہ کا بجٹ پیش کر گیا تھا اور چار سو ملین کے اس بجٹ کے فنڈ ریلیس کے حوالے سے اب مزید پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور اس پالیسی کے مطابق جاری سکیمیں جو ہیں ان کے لیے دس فیصد فنڈ جو ہیں وہ ریلیس کیے جائیں گے جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں سو فیصد فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے بجلی سوئی گیس پانی کی مد میں اور ان سانیٹریشن کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ بھی سو فیصد جاری کیے جائیں گے تاہم جو جاری سکیموں کے لیے تو دس فیصد فنڈز ہوں گے لیکن نئی سکیموں پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے دفاتر کی دیکھ بال کے لیے پچیس فیصد فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے اور سرکاری ملازمین کا اگر میڈیکل تیس ہزار ہے یا تیس ہزار سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ڈی جی ہیلت کی اپروول لازمی قرار دی گئی ہے اسی طریقے سے گندم کی سبسڈی اور اساسوں کی خریداری اور دیکھ بال کے لیے کیس تو کیس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس حوالے سے فنڈز جو جاری کیے جائیں گے جیسا میں نے بتایا کہ چار سو ملین کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں ستر ملین جو ہیں وہ خسارہ بھی ہے جی لکشی آپ کا امیر